نمازکار دوستوں ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستوں دن میں جو بھی آپ بھوجن لیتے ہیں جو بھی آپ کھاتے پیتے ہیں اس میں بریک فاسٹ کا بڑا ہی مات ہوتا ہے اگر آپ ہیلتی بریک فاسٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو پورے دن کی انرجی ہے وہ بنی رہتی ہے آپ کا سریر سوست رہتا ہے اور ہیلتی بریک فاسٹ لیتے ہیں تو اس سے آپ کا سگر بھی مینٹین رہتا ہے آپ دن بھر انرجیٹک رہتے ہیں تو دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چار ایسی چیزیں بتائیں گے جسے آپ بریک فاسٹ میں پریوک کر کے اپنے سریر کو سوست رکھ سکتے ہیں اور بہت ہی وین فٹ اٹھا سکتے ہیں اگر سگر کے فیسنٹ ہیں تو سگر کو بھی مینٹین رکھ سکتے ہیں تو ویڈیو پرند تک بنے رہیے تب ہی آپ کو اس کا لام ملے گا دوستوں آدھی ادھری ویڈیو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ پورا پورا لام نہیں اٹھا پاتے ہیں دوستوں شبہ شبہ آپ جو بیائیام کرتے ہیں جو یوگا کرتے ہیں یا مارننگ واک کرتے ہیں اس کو آپ کر لیجئے اس کے بعد اسنان ویرہ کر کے آپ ریڈی ہو جائیے اس کے بعد آپ کو بریک فاسٹ میں کیا کیا چیزیں پریوک میں لینی ہے آئیے جان لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکوست کرنا چاہتے ہیں یدی ویڈیو اور جانکاری تھوڑی سی بھی پسند آئے نا تو ایک لائک جرور کی جگہ دوستوں کیونکہ آپ ایک لائک کرتے ہیں تو اس سے ہمارا منوبر بڑھتا ہے اور ہم آپ کے لئے ایسی جانکاری بھری ویڈیو لے کر آتی رہتے ہیں دوستوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں آپ پھر ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب پر کے باجو کے آل نوٹیفکیشن ویل کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہمارے آنے والی نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک سبیدہ سے پہنچ سکے تو چلیے جانتے ہیں کہ یہ کیا چار چیزیں ہیں جن کا پریوک کر کے اپنے بریک فاسٹ میں اپنے سریر کو سوسط بنا سکتے ہیں مینٹین رکھ سکتے ہیں اپنے سگر کو بھی مینٹین کر سکتے ہیں دوستوں پہلی جو چیز ہے وہ ہے بادام تو بادام کو شام کے وقت آپ بھیگا دیجئے اور بھیگا کر کے اس کو رات بھر ایسے ہی چھوڑ دیجئے صبح میں اس کا چھلکہ نکال کر کے اسے کھائیے دوستوں بھیگا ہوا جو بادام ہوتا ہے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور اس کا چھلکہ جب اتار کر کے کھاتے ہیں تو آسانی سے وہ پچ جاتا ہے اور جب بادام کو بھیگا کر کے آپ رکھتے ہیں تو کچھ ایسے نقصان دے اس میں تت ہوتے ہیں جو بھیگانے کے وجہ سے وہ ختم ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کے ڈائیجیسن پر کوئی پرباہ نہیں پڑتا ہے اور آپ کو زیادہ وینفیڈ ملتا ہے دوستوں بادام تو جانتے ہیں کس میں پروٹین بھی پائے جاتا ہے ان ایک پر کر کے پوسک تو پائے جاتے ہیں اور جب بھیگا ہوا بادام آپ کھاتے ہیں تو آسانی سے ڈائیجیسٹ ہو جاتا ہے سگر پیسنٹ کے لیے بھی یہ بھیگا ہوا بادام بہت ہی بینفیڈ دینے والا ہوتا ہے شبہ شبہ اگر بریک فارسٹ میں بادام بھیگا ہوا کھاتے ہیں تو آپ کے جو انرجی لیور ہوتا ہے پورے دن بنا رہتا ہے دوستوں دوسری جو چیز ہے وہ ہے ال سی کے بیج ال سی کے بیج جو ہوتے ہیں اس میں جو ہے کی فائیور بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے اس کے اترکت بہت سارے اس میں پوسک تت پائے جاتے ہیں جو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں فائیور جو ہوتا ہے یا سگر کو مینٹین کرنے کا کام کرتا ہے تو تھا آپ کی ڈائیجیسن کریا کو بھی ٹھیک رکھنے کا کام کرتا ہے ال سی کے بیج تھوڑے لے لیجئے اور اسے سام کو بھیگا دیجئے اور صبح میں بریک فارسٹ میں اسے کھائیے اور اس کے اوپر سے تابے کے لوٹے میں رکھا ہوا باسی پانی کا سیون کیجئے یعنی پریوک کیجئے اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا اور آپ دن بھر انرجیٹک رہیں گے دوستوں تیسری جو چیز ہے وہ ہے کالا چنہ کالا چنہ جو ہوتا ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اس میں فائیور کے اترکد بہت سارے ایسے ہو سکتا تو پائے جاتے ہیں جو آپ کے انرجی لیول کو دن بھر بنائے رکھتے ہیں تو کالے چنے کو آپ لیجئے اور اسے شام کے وقت پانی میں بھیگا کر کے رکھ دیجئے اور صبح میں اس کا بریک فارسٹ کے شمعے بریک فارسٹ کے روپ میں اس کا سیون کیجئے اسے سے آپ کو زیادہ وینفٹ ملے گا اور پورا دن آپ کی انرجی بنی رہے گی اور آپ کا سواست بھی ٹھیک رہے گا دوستوں چوتھی چیز جو ہے وہ ہے میتھی دانا آپ تو جانتے ہیں کہ میتھی دانا جو ہوتا ہے بہت ہی اوسدی گنوں سے پری پونڈ ہوتا ہے انہی پرکار کی بیماریوں کو دور کرنے کی اس کے اندر چھمتا ہوتی ہے تو ایک چمچ کی برابر آپ میتھی دانا لے لیجئے اور شام کے وقت اسے بھی گا دیجئے اور صبح میں نہ جب آپ بریک فارسٹ لیتے ہیں اس میں اسے سامل کیجئے اس کو کھائیے اس سے آپ کے پیٹ کی یتنے بھی ویشاکت پدارت ہوتے ہیں وہ نشٹ ہوتے ہیں تتھا آپ کی پائی جو پاچنکریہ ہوتی ہے وہ سدرن ہوتی ہے اور آپ کا جو سگر لیول ہوتا ہے وہ بھی کنٹرول ہوتا ہے دوستوں اس کے علامہ ان چار چیزوں کا آپ بریک فارسٹ میں کس طریقے سے پریوک کریں گے کس طرح سے اس کا ریمیڈی تیار کریں گے وہ بھی آئیے جان لیتے ہیں اس کے لیے پہلے ان ساری چیزوں کی ماترہیں آپ جان لیجئے تو آپ کو بادام لینے ہیں ماتر پانچ پیس اور چنہ آپ کو لینا ہے جیادہ نہیں ویس گرام کی ماترہ میں کالا چنہ لینا ہے اور ایک چمچ چھوٹے چمچ سے آپ کو میتھی دانا لینا ہے اور دو چمچ آپ کو السی کے بیج لینے ہیں ان سارے انگریڈینٹ ان سادی سامگریوں کو آپ سام کو بھیگا دیجئے بھیگا کر کے رکھ دیجئے اور صبح میں آپ کیا کر یہ بادام کا چھلکہ نکال لیجئے اور ان ساری چیزوں کو کسی گرینڈر میں ڈال کر کے اس کو اچھے سے پیس کر اس کا پیسٹن بنا لیجئے یہ چاروں چیزیں جب آپ بھیگائیں گے تو اس کو الگ الگ برتن میں آپ کو بھیگانا رہے گا اور صفی انگریڈینٹ جو ہیں ان کے پانی آپ کو فیک دینا رہے گا لیکن جو الگ سی کے بیج ہوتے ہیں اس کو جب آپ بھیگائیں گے جس پانی میں اس پانی کو ڈال کر کے ان سارے چیزوں کو آپ پیسیں گے یعنی گرینڈ کریں گے اس کے بعد آپ چاہیں تو اس میں دہی مکس کر کے کھا سکتے ہیں یعنی پیسکتے ہیں آپ چاہیں تو ایسے بھی اسے پیسکتے ہیں جیسے بھی چاہیں اس کا سیون کر سکتے ہیں آپ کے لیے یہ جیادہ لبکاری ہوگا گارنٹی پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو بہت ہی جیادہ بینفٹ ملے گا آپ کا سواس ٹھیک رہے گا اور یہاں تک میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا جو ڈائیو ٹیج ہے یعنی سگر ہے وہ بھی کنٹرول میں رہے گا تو دوستوں مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو اور جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو اور جانکاری پسند آئی ہو آپ کو لابکاری لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ادھک سے ادھک سیئر کیجئے پھر میں تیانگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری ایک نئی سٹوپ کامنا کے ساتھ تب تک آپ سوست رہیں مسئلہ اپنا دھیان رکھیں اوکے فرنش ٹک کریں بائی بائی نمسکر دوستوں